اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم جس دعا پر بات کرتے ہیں وہ پروسٹر گلینڈ کی ایک جانیبانی دعا ہے لیکن اس کا اکثر استعمال ہم صرف بیماری کے نام پہ یعنی کہ غلط طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس دعا کا نام ہے سیول سرلوٹا یا سپال میٹو ہومپیسٹی کے علاج میں کبھی بھی کوئی بھی دعا کسی بیماری کے نام پہ نہیں سلک کی جا سکتی یا پرسکائب نہیں کی جا سکتی دوستو ہر دعا کی ایک اپنی خاص پہچان ہوتی ہے اور اسی پہچان کو ہم نے مریض میں تلاش کرنا ہوتا ہے جب تک آپ مرز اور مریض میں انفرادیت قیم نہیں کرتے اس وقت تک آپ ہومپیسٹی دعا استعمال نہیں کروا سکتے کیونکہ ہم نے مریض کی ایک پوری پکچر بنانی ہوتی ہے اور اس کے مطابق مریض کی ایک پکچر دعا کی ایک پکچر بنانی ہوتی ہے اور جب دونوں یہ بیرمثل ہو جاتی ہیں تو مریض شفائیاب ہو جاتا ہے تو دوستو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بیماری کے نام پر دعا کرنا یہ ایک غلط طریقہ غیر ہومی پیتے طریقہ اب اگر بات ہم کرتے ہیں سیبل سوڑ لٹا کی تو اس کے مریض میں علاتِ تناسل اور بول یعنی کہ یورنی ٹریک کی سوش پائی جاتی ہے اور خاص طور پر علاتِ تناسل اور علاتِ بول کی سوشی خفیت پر خاص طور پر رسل کرتی ہے یہ دعا دعا تمام عذا میں کمزوری پیدا کرتی ہے اور یہ جسم کی پرورش کرتی ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمپیتی بل مثل طریقہ علاج ہے اور اگر کوئی دعا کسی مریض یا مرز کی خرابی دور کرتی ہے تو وہ خرابی پیدا بھی کر سکتی ہے تو یہ تمام عذا میں کمزوری لاتی ہے اور جسم کے پرورش بھی کرتی ہے میدہ اور عوری کی علامات قابل ذکر ہیں اور پرورش بڑھ جانے میں یہ اکسیر کا حکم رکھتی ہے دوستو اکسیر کا حکم رکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ علات تناسب اور علات بال میں سوسکیفیت واقع ہونی چاہیے تو پھر یہ پرورش گلینڈ کے بڑھنے میں بھی اکسیر کا حکم رکھے گی یہ ایک مجلد دعا کے طور پر استعمال ہوگی اور فوتو کی اندرونی تھیلی اس میں پھوڑا ہوتا ہے پشاب کی نالی کی بلگمی جلیاں اور پرانسٹیٹ گدود پر اس کا خاص اثر ہے آنکھوں کے انگوری پردہ کا ورم جب کے پرانسٹیٹ کی خرابی موجود ہو آنکھوں کے اندرونی انگوری پردے کی سوزشو اس کا ورم ہو اور ساتھ اس کے پرانسٹیٹ کا مسئلہ ہو تو یہ دعا بہت اچھا کام کرتی ہے پستان عورتوں کے پستان کی نشمہ پورے طور سے نہیں ہوتی یعنی کہ ان کے میمری گلینڈز انڈویلٹ رہ جاتے ہیں یہ عورتوں میں ایک خاص پہشان ہے وحشت ہوتی ایسے سونے سے ڈرتا ہے سرد مریوتی ہے اپنے حال میں مسد رہتا ہے لاب روا ہوتا ہے ہمدردی پسند نہیں کرتا غصہ کرتا ہے چکر آتے ہیں سابق اندوری والوں کا سردرد یہ اس کی بہت اچھی دعا ہے اب اگر ہم میدے کی طرف دیکھیں تو ڈکاریں آتی ہیں ترشیہ میدہ ہوتا ہے میدے میں جلن ہوتی ہے اور دوب کے لئے خاص طور پر اسے بہت شدید خواہش ہوتی ہے دودھ پینا جاتا دودھ کے لئے رغبت ہوتی ہے رات کو مسلسل پشاپ کیا جات ہوتی ہے اور بستہ پر بھی پشاپ کر دیتا ہے کیوں کیونکہ ان میں سکڑاؤ لانے والے پٹھوں کا جزوی فالج ہوتا ہے سزاک اور پشاپ کی دشواری مسانہ کی سوزش پروسٹیٹ کا بڑھ جانا اسابی کمزوری اسابی کمزوری والی عورتوں میں اگر سیکس کی خواہش ختم ہو جائے یا دب جائے تو سیول سر لٹا بھی اس کی ایک بہت اچھی دعا ہے اب دوستو آپ نے کیا دیکھنا ہے اس دعا کی پکچر کیسے تیار کرنی ہے اس کے مریض کو اسابی سردرد ہوتا ہے کمزوری ہوتی ہے ترشی میدہ ہوتی ہے اور دودھ کے لئے خاص طور پر لگاؤ ہوتا ہے دودھ پینے کا اور پشاپ رات کو مسلسل آتا ہے یا اس کا اخراج ہوتا ہے اور آنکھوں کا انگوری پردے کا ورم اور ساتھ پروسٹریٹ گلینڈ کا بڑھ جانا اگر یہ چند علامات ہوں تو پروسٹریٹ واقعی ایک ایسی دعا ہے جو پروسٹریٹ گلینڈ کے مریض کو شفایاب کرتی ہے اسے تندرست کرتی ہے اس کی بیماری کو دور کرتی ہے پروسٹریٹ کو واپس اپنے خجم میں لے آتی ہے اور پشاپ کی جو دکھت ہے اسے ختم کر دیتی ہے دوستو چونکہ 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 ایک ایسی دعا تھی جو ہم صرف اور صرف بیماری کے نام پر رسکر کرتے ہیں مریض کو استعمال کرواتے ہیں لیکن دوستو کچھ نہ کچھ اس کی ایک پکچر واضح کریں اور جو ابھی میں نے پکچر آپ کو بتائی ہے اگر یہ چیزیں اس بریض میں مل جائیں تو پھر یہ پروسٹریٹ کی ایک ختمی دعا بن جاتی ہے دوستو امید ہے کہ یہ چھوٹی سی دعا پہ ایک چھوٹا سا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے شیئر کریں لائک کریں اور ہومیپیتھی کے علم کو دوستو اسی طریقے سے آہستہ آہستہ ہومیپیتھی کی سمجھانا شروع ہوتی ہے اور دیرے دیرے ایک ایک قطرہ کر کے آپ کا جو پردن آیا وہ لب لب مل جاتا ہے ہومیپیتھی بھی آہستہ آہستہ سیکھنے سے آتی ہے محنت کرنے سے آتی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کوئی میجک نہیں کہ ایک دن میں یا دو مہینے میں ہم ہومیپیتھی کو رٹا لگا لیں یا کوئی نسخہ تیار کر لیں نہیں دوستو ہومیپیتھی اور آپ گلی محلے کے ڈاکٹر نہ بنے آپ اپنے علاقے کے ڈاکٹر بنے اپنے زلہ کے ڈاکٹر بنے صوبے کے ڈاکٹر بنے اپنے ملک کے ڈاکٹر بنے اور اللہ کریں آپ انٹرنیشنل ڈاکٹر بنے پوری دنیا اس سے آپ کے پاس مریض آئیں لیکن اس کے لیے محنت درگار ہے مہمپیتی فلاسوی اور مہمپیتی عدویات کے آپ کا گہرہ نالیش ہونا چاہیے اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ نگے بہن بہت شکریہ